حکومت کے اتحادی جماعت ایمکیم کا کیا الیکٹرک کے حلاف پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان وفاقی وزیر امین الحق کہتے ہیں کیا الیکٹرک مافیا بن چکا ہے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے کیا الیکٹرک کو وفاق کے طرف سے زیادہ بسلی اور گیس دی جا رہی ہے اسد عمر بولے پیبلز پارٹی نے اپنے دور میں کیا الیکٹرک کے حلاف ایکشن کیوں نہیں لیا کیا ہمارے آنے سے پہلے کراچی میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر قومی اسبلی بے شور شرابہ پی ٹی آئی کے رکن اسم خان کے نازیبہ الفاظ پر پیپلز پارٹی کے خواتین ارکان شدید برہم سپیکر دیمانگلی عمر ایوب کی تقریر کے دوران اوپوزیشن ارکان کا احتجاج پیپلز پارٹی کی شازیہ سمرو نے وفاقی وزیر مراد سعید کی طرف ہیڈ فاؤن اچھال دیا مراد سعید کی تقریر کے دوران اوپوزیشن ارکان کا ووک آؤٹ قورم مقبل نہ ہونے پر اجلاس ملتوی پنجاب حکومت کا شہکار ایک ہزار بستروں پر مستمیل ایکسپو سینٹر ہاسپٹل بیکار نوے کروڑ کا منصوبہ مگر صرف چار مریض زیر علاج تین ماہ میں صرف پانچ سو چالیس مریضوں کا علاج کیا گیا ہاسپٹل کا یومیا کرائیا انتالیس لاکھ فی مریض دس لاکھ روزانہ کرائے کی مد میں خرج فیلد ہاسپٹل پر کروڑوں کے اخراجات کیوں؟ کیا اتنی رقم سے الگ ہاسپٹل نہ بن جاتا؟ شہریوں کا سمار مزار حکومت میں پلانی کا فقدان عوام کے کروڑوں روپے ضائع ایکسپو سینٹر کروڑا ہاسپٹل خزارے پر بوس بن گیا تین ماہ میں پچپن کروڑ روپے کرائے کی مد میں حکومت کے ذمہ دار واجب الادا بل کی ادائیگی کے لیے ذلائی حکومت اور محکمہ صحت کو مراسلہ وفاقی حکومت کا پندرہ ستمبر سے ملک بھر کے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان وفاقی وزیر تعلیم شفقد محمود کا کہنا ہے تعلیمی اداروں کو ایس اپیس پر عمل درامت کا خیال رکھنا ہوگا صحت کے معاملات درست نہ ہوئے تو تعلیمی ادارے نہیں کھولیں گے جولائی کے دوسرے ہفتے سے فنی تعلیمی اداروں اور مدارس کو امتحانات لینے کی اجازت ہوگی دہو رائی کوٹ کا پیٹرول بہران کی انکوائری کے لیے تحقیقاتی کمیشن بنانے کا حکم چیف جسٹس کاسیم خان نے ریمارکس دیئے چھبیس تاریخ کو پیٹرولی مستوانت کی قیمتیں بڑھا کر کس کس کو فائدہ پہنچ رائے گیا چیر پرسن اوگرا عدالت میں سچ بول کر گواہ بنے یا پھر ملزم عدالت سے کچھ چھپایا گیا تو کسی آفیسر کو نہیں چھوڑوں گا ایسا انکوائری کمیشن چاہیے جو پرنسپل سیکیٹری سے بھی پوچھ کچھ کریں فیصلے میں حکومتی میٹ گورنمنٹس کا ذکر کروں گا اس ہمام میں سب کے کپڑے اتریں گے کمیشنر او ڈیپٹی کمیشنر کس کادون کے تحت عدالتی اختیارات استعمال کر رہے ہیں کیا تماشا لگا رکھا ہے ہرگز برداشت نہیں کریں گے عدالتوں کو مزاق نہ بنائے تماشا نہ لگائیں وزیر اعلہ سے چیف سیکیٹری تک سب کو توہین عدالت کا نوٹ جاری کریں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد کاسم خان کے ریمارکس عدالت کی ایڈبوکیٹ جرنل پنجاب پر برہمی کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو عدالتی اختیارات دینے کا نوٹیفکیشن موطل کرنے کا حکم ایڈبوکیٹ جرنل پنجاب اور بیگر پی کین کو نوٹیف ریلوے کا ٹریک لوگوں کے لیے ڈیسٹ ٹریک بن چکا ہے ریلوے کا نظام ایسا نہیں ہے کہ ٹرین چل سکے ریلوے کے سیکیٹری سی ای او تمام ڈی ایس انجینئرز پار کرنا پڑیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس وزیر ریلوے کے ایک لاکھ افراد کو بھرتی کرنے کے بیان پر چیف جسٹس حیران ریمارکس تیہے مزیر ایک لاکھ افراد کو کہاں بھرتی کریں گے سپریم کورٹ کے جسٹس کازی فائز ایسا کی اہلیہ ایف بی آر میں پیش بیرون ملک جائدات سے متعلق تفصیلات جمع کھرا دیں والد سے ملنے والی زرائی ایرازی بیرون ملک راکم بھیجنے کے لیے ڈالر اور پاؤنڈ تک بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی پیش جواب میں کہا گیا کہ برطانیہ میں خریدی گئی جائدات سے شوہر کا کوئی تعلق نہیں جی یو آئی کے زیر احتمام کراچی میں آل پارٹس کانفرنس مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے ملک روز بر روز اب تری کی طرف جا رہا ہے کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار سنبھالنے کو تیار نہیں پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان بولی اٹھاروی ترمیم پر شب خون مارا جا رہا ہے ملک کو دوبارہ تقسیم کی طرف لے جایا جا رہا ہے ایمکرم کے آمیر خان نے کہا چھاروی ترمیم کے روح پر عمل نہیں کیا جا رہا شاہی سید نے تمام جماعتوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا مزیراعظم عمران خان کی عوام سے عید سادگی سے منانے کی اپیر کہتے ہیں پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں کرونا کم پھیلا ہم نے لا پرواہی کی تو کرونا پھیلنے کا خطشہ ہے ہسپٹلز پر دباؤ بڑے گا وزیراعظم نے اسلامباد میں آئیسولیشن ہسپٹل کا افتتا کر دیا دو سو پچاس بیٹس کا ہسپٹل چالیس روز کی ریکارڈ مدت میں تیار کیا گیا وزیراعظم وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار کی پنجاب اسمبلی میں سپیکر چودری پرویز الہی سے ملاقات مل کر عوامی خدمت جاری رکھنے کا عظم سیاسی صورتحال پنجاب اسمبلی کے نئے بلوک کی تعمیر کے حوالے سے تبادلہ خیال پرویز الہی کا کہنا ہے سابق دور میں سوبے کا حلیہ بگاڑا گیا اختلافات کے خواہش رکھنے والوں کے ارمان پورے نہیں ہوں گے خیبر پختونخوا کے وزیراعظم نے پشاور میں کرونا ہسپٹل کا احتتاہ کر دیا ہسپٹل ساٹھ بستروں پر مستمل ہے محمود خان کا کہنا ہے ہسپٹل آئیسولیشن ایسڈی یو اور آئی سی یو بیٹس پر مستمل ہے ایک ماہ بعد بستروں کی تعداد ایک سو دس تک بڑھا دیں گے اور چیرمن انڈی ایم ایلیفٹرن جنرل محمد افضل نے پرسپانسنز کے دوران کہا کہ کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے تمام وسائل بروئے کا ارلہ رہی ہے یہ خبر اچھی ہے کہ کرونا کیسز میں کمی آ رہی ہے ٹیڈی دل کے خاتنے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں موسیقی